السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد قریشی ڈیبیٹ ویڈ شاہد قریشی کے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین بھارت کی جانت سے کی جانے والی آپی جاریت جس میں پچھلے تمام پوزیشنوں میں جس طرح سلاب کی کنڈیشن چلی تھی ہم نے سارا آپ کو دکھایا کرنٹلی پوزیشن میں اس وقت جو سلاب کی صورتی حال ہے وہ دو لاکھ نواسی رار کچھ کیوسک کا ریلہ جو ہے وہ اس پاکستان کے دریائے ساتلوج میں آ چکا ہے اس پانی کے سابقہ پسے منظر کو میں اگر بیان کروں تو نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد جو ہے یہ بڑا سلابی ریلہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیونکہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہاں پہ بہت بڑا سلاب آیا تھا جس کی اس وقت کے حساب سے جو کیوسک کی تعداد تھی تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار تھی ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک پانی نے اس قدر تباہی مچائی تھی میں اس پانی کے اندر کھڑے ہو کے چھے سے سات فٹ گہرے پانی میں میں اور میرا کیمرہ میں جس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں جتنا تیز پانی کا بہا ہو میں اپنی کیمرہ میں سے کہوں گا اس پوزیشن کو دکھائے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کا بہا ہو رہا ہے پیچھے سے پانی کا بہا ہو جو زیادہ اس وقت نائنٹی تھاؤزنڈ کیوسک کا پانی کا ریلہ گزر رہا ہے اس سارے ریلے میں میں اس پانی کے اندر جا کے میں نے اس چیز کو اس حالات کو اب ضرب کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ کس قرب سے گزرتے ہیں بھائی جن کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں سار میرا نام محمد جوید ہے میں بستی شریم دیکھ کر رہنے والا ہوں جوید بھائی ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے میں نے آپ سے جو سوال پوچھنے ہیں ایزے بھائی پوچھنے ہیں آپ نے کوشش کر دی آپ نے مجھے وہ حالات بتانے جو ریل آپ کے حالات ہیں میں پانی کے اندر آپ کے اس مسئبت کی وجہ سے میں مصیبت کی وجہ سے پانی میں آیا ہوں میں دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے روزانہ گزرتے ہیں کیا پریشانی ہے یہ سوال تو روزانہ کے حالات ایسا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی آپ ادھر سیڈ پر کھڑے ہیں آپ آگے جائیں کافی دور ہے آگے دریا یہ لوگ تو جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو تو ہم بچا رہے ہیں جو جو آگے ہیں ان کو ہم کیسے بچائیں ریسکیو والے نہیں آتے بچانے کے لئے ریسکیو والے تو وہ ادھر سوئے پڑے ہیں ان لوگوں کو کون نکال رہا تھا آپ کے سامنے آپ آئے ہیں ایسی ہے ڈی سی ہے پٹواری ہے آپ نے نوکری کس ہٹ کے سوچیں میں کہاں تھا ان لوگوں کو آپ کو نظر آ رہی ہیں ادھر سے لے کر آیا تھا بابے کو یار ادھر آپ کو ریسکیو والے کیوں نہیں نکال رہا تھا یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم آپ کی اس تکلیف کو دیکھنے کے لئے پانی میں اترے ہیں ہم بھی تہنے کی تکلیف کو دے کر پانی میں اترے کھڑے ہیں روزانہ کی گنات پر تکلیف میں کتنے لوگوں کو نکالتے ہیں یار جو نہ ملتا ہے نہ مگنتی نہیں کرتا میں جو اچھا کام کرتا ہوں مجھتی گنتی کرتا ہی نہیں یار بے شاکی یار ناظرین اس بندے کا شوق دیکھیں جو اللہ کی رضا کے لئے یہ سارے معاملات حکومت کی جانب سے کوئی کھانا پینا امداد یار سانو ہی لگ دا ساڑھی جو روٹی تھوڑی جو بچیاں پہنے حکومت اللہ ان لے یہ کہ اوٹو پین کدھ رہے حیران کن انکشاف یہ جو ہے ضمیر کو جگانے والی باتیں آل آئیوانوں میں بیٹھے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کس مسئبت سے گزر رہے ہیں کس پریشانی سے گزر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ریال فیسز وہ ہیں جو بیچارے اپنے گھروں کی رکھوالی کرنے کے لئے آئے ہیں اور جیسے ہی شام ہوگی یہ واپس ہی جائیں گے جوید بھائی جی سر اللہ بچانے والے کتنا رکھ بیٹھا ہے میرا سات کنال سات کنال رکھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لئے یہاں پہ لوگوں کے مدد کر رہے ہیں ہاں بے شاک انسانیت کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے ان کی امداد کریں یا لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں مجھے بہت اچھا لگتا جا آپ کسی کے مدد کرتا ہوں ناظرین یہ وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہے پانی کے اندر خود اتر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چھے سے سات فٹ گہرے پانی میں میں جس طرح سے کھڑا ہوں پانی کا بہاؤ تیزی بڑی مشکل سے میں اس پانی کے اندر کھڑا ہوں اس کا بہاؤ میں میں ابزرو کر سکتا ہوں میں اس پوزیشن کو دیکھ سکتا ہوں جس سے یہ لوگ روزانے کی بنات سے گزرتے ہیں میں اس پریشانی کو محسوس کر سکتا ہوں جس پریشانی سے یہ لوگ گزر رہے ہیں میں اس دکھ کو محسوس کر سکتا ہوں جس دکھ سے یہ لوگ گزر رہے ہیں خدارہ عالی ایوانوں میں بیٹھے لوگ افسرانے بالا موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے حال پہ رحم کریں ان کو بچانے کے لیے کو ریس کیوں کا پراپر انتظام کیا جائے ان کو گھروں میں جو ہے پوزیشن دیکھ وال کے لیے ایسا کو رستہ اپنایا جائے کہ روزانے کی بیٹھے لوگوں کا آنا جانا لگ رہے ہیں ناظرین نائنٹی تھاؤزنڈ کیوسک پیچھے پانی کا بہاؤ اور زیادہ ہے تقریباً ایک لاکھ تراسیز آرکیوسک کا ریلہ اس سے پیچھے ہے اس کی اگر میں آپ کو پوزیشن بزاؤں تو پانی کی سطح جو ہے سولہ سے بیس فٹ بلند ہو جائے گی ناظرین ہم کوشش کریں گے پہلے بھی رفتہ رفتہ معاملات ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ہماری کوشش جائے گے کہ جیسے جیسے آگے معاملات آتے رہیں آپ کو بتاتے رہیں یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ملیں گے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ اپنے ہوت شاہد قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ